سو ہائے ورنس ایم گگن ویب سلو میں سب کے ایک بار فیسرز وار کرتا ہوں سو دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے کیسے آپ مالویر کو کلین کر سکتے ہیں اپنی ورپس ویب سائٹ کے اندر سو دوستو سکیورٹی ایک بہت ہی میجر ایشو ہے یا میجر پوائنٹ ہے ورپس ویب سائٹ کے لیے سو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ اپنی ویب سائٹ کو سکیور کیسے رکھا جاتا ہے اور کیسے اس کو مالویر کو کلین کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہونے والی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کی ویب سائٹ کو سکیور کیسے رکھا جاتا ہے اور کیسے یہ مالویر اگر آپ آ بھی جاتا تو اس کو کیسے ٹیگل کر سکتے ہو اور کیسے اس کو کلین کر سکتے ہو اس میں ہم فل سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے سو دوستو اس سے پہلے ہم کی آگے وڑے اور میں آپ کے ساتھ سٹیپ شیئر کروں گی کی مالویر کو کیسے کلین کیا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ویب سیٹ کے اندر مالویر نہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اٹیک ہو جس سے آپ کی ویب سیٹ کو ہیک کیا جا سکتا ہے تو آپ کو تین سے چار سٹیپ جرور فولو کرنے چاہیے ہمیشہ جب بھی آپ ویب سیٹ کو کرتے ہو تو آپ کو کبھی بھی اپنے نالڈ تھیم یا پلگن کا یوز نہیں کرنا چاہیے آپ کو ڈیلی بیک اپ لینے چاہیے اور بیک اپ کو شیڈیول کرنا چاہیے اگر آپ بیک اپ کو شیڈیول کرنا چاہتے ہو کہ کیسے ہوتے ہیں وہ نیچے میں نے وہ وی ویڈیو دے رکھی ہے اور آپ کو اپنے جو پلگن ہیں ان کو اپ تو ڈیٹ رکھنا چاہیے اپنا جو یورل ہے اس کو آپ کو سکیول رکھنا چاہیے ایسے ہی شوٹے شوٹے سٹیپس میں نے ایک ویڈیو کے اندر فل بتا رکھے ہیں کہ ویب سیٹ کو کیسے ویڈپیس ویب سیٹ کو کیسے سکیول رکھا جاتا ہے اس میں میں نے نو سے دس میتھر شیئر کی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بھی جرور دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ویڈپیس ویب سیٹ کے اندر کبھی بھی مالگر نہ آئے تو اسے اب 70 سے 80% جرور سکیول ہو جائے اگر آپ وہ سٹیپ فولو کرتے ہو تو چلیے بات کرتے ہیں آج کی ویڈپیس ویب سیٹ کو کیسے سکیول رکھ سکتے ہو سو میں زیادہ تیکنیکل یا ڈوانس نہیں جاؤں گا جس سے آپ کسی بھی یوزر کو مشکل ہو کیسے اس کو کلین کرنا ہے ہم اس میں ایک پلگن کا یوز کریں گے کچھ فائلوں کو دیکھیں گے اور اس کو سٹیپ بس ٹیپ میں داؤں گا کہ کیسے کلین بھی کرنا ہے اگر کوئی کوڈ آ بھی جاتا ہے تو پلگن کو انسٹول کرنے کے لئے میں یہاں سے پلگن شیکشن میں جاؤں گا اور ایڈ نیو پر کلک کروں گا سو یہاں سے میں جو پلگن یوز کرنے والا ہوں اس کا نیم ہے ورڈ فینس اس کے علاوہ بھی آئی تھیم سکیولٹی بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں پرسنلی ورڈ فینس کا یوز کرتا ہوں جس کے بارے میں میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں تو اس میں میں نے کافی ویب سیٹ کے لئے اس پلگن کا یوز کیا ہے تو اس کے بارے میں ہور اچھے سے آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کا یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلی آپ کو اس کو یہاں سے انسٹول کر لینا ہے فرسٹ نمبر پر آپ کو یہ پلگن مل جائے گا تو تھوڑا سا یہ ٹیم لے رہا ہے اور اس کا جو اتھر ہے وہ ورڈ فینس ہی آپ دے سکتے ہو یہاں سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ورڈ فینس کے یہاں سے پلگن ہے آپ اس کا رام سے یوز کر سکتے ہو لیکن اس کا ایک پیڈ ورڈ بھی ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی یوزر کو پیڈ ورڈ چاہیے تو اگر مجھے آپ ففٹی پلس کمنٹ کرتے ہو yes i need this plug-in تو مجھے اگر اس ویڈیو کے اوپر ففٹی پلس کمنٹ ملتے ہیں تو میں اس پیڈ ورڈ فینس کا پیڈ پلگن بھی اویلیبل کر دوں گا اس چینل کے اوپر اس ویڈیو کے نیچے اگر آپ چاہتے تو مجھے کمنٹ چیکشن میں جرور بتائیے اور ہمارا سب سے جو فرس ٹیپ پہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ میں مالویر ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو یوریل ہے میں یہاں سے سب ڈومین پر اس کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے آپ اپنے یوریل کو یہاں سے کوپی کر سکتے ہو اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر مالویر ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے کی ویڈ سرچ کرنا ہے مالویر یہاں سے ہم سرچ کریں گے مالویر چیک ویب سائٹ جب آپ اس کی ویڈ کو سرچ کرتے تو آپ کے سامنے یہاں سے کافی ویب سائٹ آ جاتی ہیں جو کی مالویر کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ میں مالویر ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں سے جو سیکنڈ ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ اس ویب سیٹ کا یورل دیکھیں اس کیوری سائٹ چیک اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہ کافی اچھی ویب سیٹ ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کی ویب سیٹ میں مارویر ہے یا نہیں ہے اس کو یہاں سے ہم یورل کو یہاں سے پیسٹ کریں گے یہاں سے اس کو ہم سکین کریں گے تو جب آپ اس کو سکین کرتے ہو تو آپ دیکھو کہ ہماری جو ویب سیٹ کا جو لیول ہے وہ میڈیم ہے یعنی کہ تھوڑا بہتا جو چانس ہے وہ ہیکنگ کا ہو سکتا ہے یا مارویر اس میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں اتنی ڈرنے کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کا جو لیول ہے وہ ہائی ہے یا کرٹیکل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو فائل سے وہ موڈیفائی کی گئی ہیں یا اس میں مارویر آ گیا ہے تو یہ سب سے پہلے تو آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کو فرسٹ ٹیپ یہی فولو کرنا ہے اس ویب سیٹ میں آنا ہے اپنی ویب سیٹ کو سکین کرنا ہے تو چلیے فیلال اس کو میں کلوز کر دوں گا ابھی چلتے ہیں نیسٹ ٹیپ کی اور تو نیسٹ ٹیپ میں آپ کو جو ورٹ فینس ہے آپ کو یہاں سے بائٹ فول اپنی وہ ایمیل ڈالنی ہے جس میں آپ چاہتے ہو کہ سارا جتنا بھی آپ کا سکیورٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ایلٹ ہے یا جو بھی آپ کو ملے نوٹیفیکشن اس ایمیل پہ جائے آپ کو وہی ہی ایمیل اس پہ دینی ہے تو فیلال میں ایک ایمیل کا یہاں سے use کر لیتا ہوں سو ایمیل دینے کے بعد یہاں سے آپ کو جیس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اگری پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو continue پہ کلک کرنا ہے یہاں سے ہم continue پہ کلک کریں گے ایمیل لینے کے بعد یہاں سے left side پہ bottom پہ یہ plugin کی سیٹک مل جائے گی آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے سو سب سے پہلے step میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو doubt ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کی آپ کی website میں malware ہو سکتا ہے اس website سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر آپ کی website میں malware ہے اور آپ کو ملتا ہے critical error تو آپ کو جو next step ہے آپ کو یہاں سے اس کی ساری ہی setting کرنی ہوگی تو setting سب سے پہلے اس کی میں آپ کو بتا دوں گا step by step کی کیسے کرنی ہے پھر ہم اس کو scan بھی کریں گے scan سے کیا ہوگا scan سے آپ کو پتہ لگے کیونکہ کس file میں آپ کے malware ہے اس کو پھر کیسے clean کرنا ہے اس step کی اور بھی چلیں گے تو سب سے پہلے ہم کچھ نہیں کرتے یہاں سے میں all option پر click کرنوں گا all option کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ سب بھی ہی option آپ کو دے دیتا ہے ایک ہی بار میں آپ کو لگ لگ option میں جانے میں آپ کو دکت نہیں ہوگی اور آپ کا سمیں بھی بچ جائے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہاں سے click here to configure پر click کرنا ہے یہ آپ کو ایک file download کرنے کے لئے کہے گا میں یہاں سے دورہ اس کو click کروں گا دیکھئے یہاں سے میں download ht access file کرنے کو download کرنے کو کہہ رہا ہے آپ کو بھی اس کو download کر لینا ہے یہ آپ کی security کو high ہی کرتا ہے اور اس wordfans جو plugin ہے اس کا ہی ایک step ہے اس کے بعد میں اس کو continue پر click کروں گا اور اس کے بعد اس کو ہم close کر دیں گے یہاں سے سو آپ دیکھو کہ جو file میں نے download کی ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا جو level ہے scanning کا یا firewall کا وہ بھی اتنا percentage high نہیں گیا ہے کیونکہ ہمیں ابھی کافی setting کرنے کی ضرورت ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے یہاں سے ایک option بتا رہا ہے کہ یہ auto update لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی آپ کو یہاں سے auto update پر click کر دینا ہے سو اس کے بعد جب آپ all option پر click کرتے ہو تو یہاں سے آپ دے سکتے ہو کہ یہ learning mode پر ہے تو یہاں سے آپ کو یہاں سے اس کو unnable ہے protecting mode پر کر دینا ہے کیونکہ learning mode پر آپ کو کبھی نہیں رکھنا اس کا مطلب یہ unnable ہو جائے گا جو آپ کی firewall کی setting ہے کو یہاں سے unnable ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں سے second option کی بات کروں گا advanced firewall option اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ان کو سبھی کو bite fall یہاں سے tick رہنے دینا ہے ہم تھوڑا سا scroll کریں گے اس کو نیچے اور یہاں سے اس کی جو option ہے اس کو میں اس کو option کو open کر لوں گا یہ کافی جلوری option ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ option کس کے لئے ہے اور اس کا کیسے use کرنا ہے سو سب سے پہلے جو option آ رہا ہے کی how many login failures آپ کو یہاں سے 20 byte foot ملے گا آپ کو اس کو 3 کر دینا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی attack آتا ہے یا malware آتا یا کوئی hacker آپ کی website میں login کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر وہ 3 attempt میں fail ہو گیا تو اس کو بعد وہ lock کر دے گا اور آپ کی جو wordpress کی security وہ یہاں سے unable ہو جائے گی سو چلیے جو second option ہے یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو forget password attempt کتنے چاہیے یہاں سے بھی آپ کو 3 کا use کرنا ہے اس کی جو setting ہے ہم جلدی سے جلدی میں آپ کو بتاؤں گا تاج ہم time نہ waste کریں اور جو malware کیسے clean کرنے اس steps کی اور چلیں لیکن یہ اس کی اگر basic setting آپ کر لوگے تو یہ کافی جدوری setting اس لئے میں آپ کو 1 by 1 بتا رہا ہوں تو اسی طرح سے اس کو بھی آپ کو یہاں سے option choose کرنی ہے اس کی جو third option ہے آپ کو یہاں سے choose کرنا ہے وہ 10 minutes کرنا ہے کہ جو count failure over what time period اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی fail ہو جاتا ہے آپ کی login کرتے سمیں اس کا جو time period ہے وہ میں 10 minutes کا رکھنا ہوں minimum to minimum to minimum رہنا چاہیے so last جو آپ کا یہاں سے user کا timing رہے گا وہ 30 minutes رہے گا تو آپ کو یہاں سے 30 minutes چوز کرنا ہے so یہ option کا آپ کو جرور دیان لیکھنا کہ میں نے کتنے minutes سے یہاں سے use کی ہیں تو آپ کو اتنا ہی use کرنا ہے یہ option تھوڑا advance option چلا جاتا ہے تو آپ کو اس کو anti کرنے دینا ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ immediately lockout invalid username اگر میں ایک بھی username غلط ڈالتا ہوں تو یہ مجھے immediately lock کر دے گا جتنا بھی اپنے یہاں سے minute سیٹ کر رکھا ہوگا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کئی وار آپ ہی اپنا username بھول جاتے ہو تو اتنا بھی آپ کو advance level نہیں کرنا آپ کو وہی limited option دینی ہے جو کی user کے لیے یا کسی attacker کے لیے ہم یہاں سے بنا سکیں تو چلیے فیلال یہاں سے اس کو میں سب سے پہلے تو save کر دوں گا سو جب آپ save کرو گے جس کی جو percentage ہے آپ کو یہاں سے show کرنی شروع کر دے گی لیکن میں one by one option میں نہیں جاؤں گا میں نے جیسے all option پر click کیا تھا میں دوارہ سے اس option پر click کروں گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہاں سے ہمیں یہاں سے ساری setting کرنی ہے تو سب سے پہلی جو option آپ کو یہاں سے ملے گی آپ کو اس کو open کرنا ہے آپ کو bite fold ایسے ہی رہنے دینا ہے ہم یہاں سے جائیں گے اس میں بھی bite fold آپ کو جو setting ایسی ہی رہنے دینی ہے لیکن یہ والا جو option ہے hide wordpress version جرور آپ کو یہاں سے hide کرنا ہے یہ کافی ضروری ہے اور second option کو بھی آپ کو یہاں سے tick کر دینا ہے اور یہاں سے جو ہمارا bypass light speed والا بھی آ رہا ہے اس کو بھی آپ کو tick کر دینا ہے اس کے بعد ہم کھولیں گے اس option کو اس option کو آپ کو یہاں سے کچھ نہیں کرنا ہے یہ bite fold tick کر رہا ہے اس کو ایمیل alert preference option میں جانا ہے یہ کافی ضروری option ہے اس میں آپ کو کیا کیا tick کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو یہاں سے جو option آ رہی ہے آپ کو یہاں سے ایک option ملے گی alert me when someone with administration access sign-ins تو آپ کے اس کے اندر جو option آ رہی ہے اس کو آپ کو tick کرنا ہے اس کو نہیں option کو tick کرنا ہے یہ اس option میں اور اس option میں کیا فرق ہے یہاں سے administration جب بھی admin کو login کرے گا یہ alert دے دے گا آپ کی register email کے اندر یعنی کی جو بھی اپنے اس ویب سیٹ کے لیے email use کی ہوگی اس email کے اندر آپ کو alert آئے گا اس option میں یہ کہہ رہا ہے کہ new device میں اگر ہو یا کسی پہ جگہ پہ ہو وہاں سے اگر login کرتا ہے تو تب بھی آپ کو alert ملے اگر آپ اتنا advance جانا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو ادھر بار اس میں آپ کو یہاں سے suggestion کروں گا کہ آپ اسے tick کریں اس کو نہ کریں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو چلیے ابھی ہم اس option کو tick کریں گے یہ میں نے already firewall میں بتا چکا ہوں اس کو بھی میں option کو یہاں سے آپ کو ایسے ہی رہنے دینا ہے میں one by one option بتا رہا ہوں توانج آپ کو جو پولی سیٹنگ ہے آپ کو اچھے سے کر پائیں اس کے یہ ہم نے option by default پہلے ہی کر لیے firewall کے اندر اس کے بعد rate limiting limiting کی آپ کو option آئے گی یہ بہت ہی جروری step ہے اس کے اندر اس میں آپ کو کون کون سے کتنا timing دینا ہے میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں سے آپ کو جو چوز کرنا ہے وہ 120 یہاں سے per minute کرنا ہے so second والے بھی میں آپ کو یہاں سے 120 کرنا ہے یہ آپ سوچ رہے ہوگا کہ میں اتنی جلتی ہی یا کیسے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ 120 ہی ہونا چاہیے اگر میں 40 کر دیتا ہوں کیوں نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کا paid version use کر رکھا ہے تو paid version میں already یہ بتا رہتا ہے کہ کتنا recommend ہونا چاہیے تو اسی حساب سے میں آپ لوگوں کو free میں جو اس کا جو version آپ use کرو گے اس حساب سے میں اس کی timing آپ کو بتا رہا ہوں اور سب ہی option کو اسی timing سے بتا رہا ہوں تو جو ہمارا third option ہے آپ دیان سے دیکھیں اس کو آپ کو یہاں سے 60 select کرنا ہے اسی طرح سے 120 اس کا جو fourth option ہے یہاں سے select کرنا ہے اور جو ہمارا یہاں سے last option آ رہا ہے اس کو بھی میں یہاں سے 60 کر دوں گا اور اس کو یہاں سے میں five minutes ہی رہنے دوں گا تو چلیے آگے بڑھ تو آگے آپ کو یہاں سے scan scheduling option پر یہاں سے click کرنا ہے اور یہاں سے by default use setting آپ کو اس کو ہی رہنے دینا یہ recommended بتا رہا ہے آپ کو اس کو ہی use کرنا ہے یہاں سے اس کو آپ کو open کرنا ہے basic scan type option یہ بہت ضروری option ہے یہاں سے standard پر click ہے آپ کو یہاں سے high security پر یہاں سے click کرنا ہے high sensitive پر اس کے بعد journal option آپ کو یہاں سے click کرنی ہے آپ کو جو setting اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد performance اور advanced option میں آپ کو کچھ نہیں کرنا اگر آپ کچھ اس کی option دیکھو گے یہ کچھ basic option ہے یہ advanced option ہے اس کے جو کچھ code لکھنے پڑتے ہیں لیکن ہم اتنا نہیں جائیں گے اس میں آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے free والے میں اس کے بعد یہ کافی اچھے option ہے ایک جو last option میں جرور بتانا چاہوں گا وہ ہے login security کا option جس کو آپ یہاں سے enable کر سکتے ہو یہ میں نے security کو اپر ایک اور ویڈیو بنا رکھے جس میں میں نے OTP system کا use کرنا بتایا ورپس ویبسائٹ کے اندر آپ اس ویڈیو کو دے سکتے ہو یہ same option اسی میں ہے میں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں اس کا جیکر نہیں کروں گا تو فلال جتنی میں نے setting بتائیے آپ کو اس کو یہاں سے save کر لینا ہے دوستو جب آپ اس کی سبھی setting کو save کر لو اور یہ جتنی منی option بتائیں اس کو اگر آپ follow کر لو اس کے بعد جو آپ کا جو step رہتا ہے malware کو check کرنے گا آپ کو صرف scan پہ click کرنا ہے تو ہم یہاں سے scan پہ click کریں گے تو جب آپ scan پہ click کرو گے یہ byte fold اپنا introduction یا guidance کا ایک tour دیتا ہے جس پہ آپ nest nest کر کے چیزوں کو یہاں سے پڑ سکتے ہو فلال میں یہاں سے اس کو ایک وری reload کروں گا کیونکہ یہ مجھے یہاں سے reload کرنے کی option دے رہا ہے تو آپ کو یہاں سے start new scan پہ click کرنا ہے یہ تھوڑا سمیں ہی لے سکتا ہے اگر آپ کی website 500 MB سے اوپر ہے تو بہت زیادہ سمیں لے گا لیکن آپ کو یہاں سے اسی page کو یہاں پہ ایسے ہی شوڑ دینا ہے اور اس کو scan کرنے کے لئے لگا دینا ہے اگر آپ کا جو website کا data ہے وہ تھوڑا کم ہے 200 سے 300 MB جب سے کم ہے تو یہ جیادہ سمیں نہیں لے گا one by one file کو جلدی ہی check کر لے گا تو یہاں سے کچھ step ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ server files کا ہوتا ہے file changes ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں file changes کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو by default ہماری wordpress کی core fileیں آتی ہیں اس کے بعد جو fileیں اگر change ہوا ہوا وہ بتا دے گا malware scan کرتا ہے malware کے مطلب کیا اگر کوئی malicious code آپ کی website کے اندر آیا اس کو scan کرتا ہے content safety کا کرتا ہے اس کے بعد یہاں سے پورا ہی جتنی option security کے لئے protocol کرنے چاہئے ان سب ہی step کو یہ one by one follow کرتا ہے تو چلیے ہمیں wait کرنا ہوگا میں تھوڑا سا ویڈیو کو stop کروں گا اور جب یہ scan ہو جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ جڑتا ہوں دوستو جو میرا scan یہاں سے complete ہو چکا ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہو کوئی امرجے یہ کچھ error دکھائی دے رہے ہیں جو کی critical error ہے اسی طرح سے جب آپ کسی website کو scan کرتے ہو اس plug-in کے ساتھ تو آپ کے سامنے یہاں سے پوری scan کی file نے آئے ہوگی یہاں سے یہ red color کا دکھا رہا ہے وہاں سے آپ کو orange color کا یہاں سے dot دکھائے گا اس کا مطلب ہوتا کہ آپ کا plugin ہے اس کو update کر لیجئے وہ security کا ہی carrol منہ جاتا ہے اس لئے یہاں سے دکھا دیتا ہے لیکن بات کریں main focus critical error کے اندر اگر آپ کی website کے اندر malware آ جاتا ہے تو آپ کو وہ کیسے دکھے گا اور اس کو کیسے clean کرنا ہے میں نے یہاں سے کچھ file temporary ہی اپنی file کے اندر ایسا add کی تھی back end سے تو آپ کو دکھانے کے لیے ایسا کرنا نہیں چاہیئے بلکل لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں اگزامپل کو یہاں سے file کا name بتاتا ہے WP content کے اندر themes کے اندر یہ والی file پڑی ہے جس میں کچھ code نے add کرنے یا ایسا malware آیا اس file کے لگ گیا تو اگر آپ ایک technical بنگ نہیں ہو تو آپ کو آسانی سے user پتا لگ رہا کہ کس file کے مجھے malware آیا اس کو کو ملتی ہے view difference view difference میں کیا ہوتا کہ یہ آپ کو بتا دے گا کہ پہلے file کیسے تھی اور بعد میں code add کیا تو کیسے ہے اس کی دوستو میں ایک word friends کی image open کی ہے کیونکہ جو میرے error تھے اس پہ مجھے ایک option نہیں دکھائی دی لیکن مگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا کی view difference کیسے کیا جاتا مجھے دونوں error میں view difference کی option نہیں دھارا اس لئے میں نے internet سے image کو download جو میں آپ کو اچھے سمجھا سکھوں آپ سے دیکھ سکتے کہ viewing file difference دکھا رہا ہے جب آپ button پہ click کروگے ایسے ہی آپ جیسے کی اس file ہے جیسے مال لیجئے میرے پاس یہ مال ویر ہے تو اس right side file کے اندر کو highlight دیکھے گا جب آپ سے button دکھائی دے view difference فائل کے ساتھ آپ کی help کر دیتا ہے فائل کے اندر موڈیفائی کیا گیا تھا اس کو دونوں فائل کا difference کر کے اس کو clean کر سکتے ہو تو چلی اس کو clean کیسے کر نا ہے اس کی بات کرتے آپ کو hopefully یہ سمجھ آئے ہوں گے step اگر آپ critical error ملتا ہے فائل کے location پتہ لگ جاتی ہے آپ view difference کر سکتے ہو اس کے directory کو یہاں سے open گئی ہے اس ویب سائٹ کی directory کو جو میری ویب سائٹ تھی اب ہمیں location کو follow کر آپ آسانی سے location کو follow کیسے کر سکتے ہو یہاں مجھے location پتہ ہے WP content کے اندر themes نام کا folder ہے اس کے اندر میری theme ہے میری child کے اندر فائل میں مجھے وہ error solve کرنا ہے تو میں یہاں سے search php file پہ جاؤں گا اس کو edit کروں گا یہاں سے edit کریں گے تو دیکھو گے اگر میں اس page کو open کروں گا تو دیکھو کہ جو file یہاں code مجھے دکھائی دے گا تو as a normal user بھی آپ یہاں check کر سکتے ہو جو code دیکھ میں مالویر کا پتہ لگ رہا کی code کیسا ہے otherwise کئی ویلے code آپ پتہ نہیں لگتا کہ hacker چلاکی سے code کو add کرتے تو آپ پتہ نہیں لگتا کہ code add کیا ہے یہاں سے button دکھائی دے گا view difference میں میرے case میں نہیں دکھائی دے side ویلیٹ کر دے گا جیسے کی یہ ویلہ code ہے اس کو ایسے ہی highlight دکھائے گا اس file کے اندر اس طرح سے تو ہم کیا کریں گے اس code کو delete کر دیں گے اس کو save کر دوں گا اور جو میری دوسری کی دانے کے لئے otherwise آپ ہر ایک file کا پہلے یہ download کرنا ہے اس file کو select کیجئے یہ download کیجئے file کو download کرنے کے بعد file کو edit کیجئے editor کے اندر پھر scope load کیجئے جس سے code destroy نہیں ہوگا کوئی record تو چلیئے اس کے دوارہ یہاں سے جانا ہے start new scan پہ کلک کرنا ہے جب تک آپ کا scan ہے وہ perfectly نہیں آجاتا یہاں سے چیک مارک ٹک نہیں ہو جاتے تب تک scan regular کرنا ہے اور مال wear اس کو clean کرنا اس طرح سارے step کرنے میں چلیئے ویڈیو کو دوارہ stop کروں دوارہ جوڑتا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس checks کی بات کر رہا دوستو مال wear cleaning کرنے کے بعد جو میرا scan complete ہو چکا ہے جب آپ مال wear جب آپ سب فائل جتنی critical error یا باقی error اس کو solve کرنا ہے سب کرنے کے بعد scan کر لگے تب جو ٹک مار clean کر سکتے ہو wordpress website کے اندر so hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو like share کی باقی وں